اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی میزبان زبرین آشب اردو ہماری پہچانی ثقافت ہے جی ناظرین آپ نے بالکل صحیح سنا یہ زبان سب سے زیادہ بولی اور سمجھنے جانے والی دوسری زبان ہے یہ زبان آج دنیا میں چند ترکی یافت اور قدرت سے بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے اردو محض ایک زبانی نہیں ہے بلکہ اپنے آپ نے ایک مکمل تحزید ہے یہ ہمیں جینے کا صلیقہ سکھاتی ہے اردو ملو کی وہ بہت زبانیں جس میں خوب الوطنی، قومی یقجیتی، بائی چارہ اور مذہبی رواداری کا درز نکتا ہے سرکار کے جانب سے سکولوں میں ہیوی زبان کا خصوصی مضبون کی طور پر راج کرنے سے اردو زبان متاثر ہونے پر جمعہ کشمیر اردو کارلیشن کمیٹی نے سری نگر میں ایک پیس کانفرینس کا انعقاد کیا جس میں انہوں نے بازی کی کہ وہ کسی زبان کی خلاف نہیں ہے البتہ اردو زبان کو برسگیر بخصو جمعہ کشویر کے امام کے لئے رابطے کی زبان ہیں میں آپ سب کو آج کی سٹریس کانفرینس میں جس میں ہم اردو کی ترویج، اشارت اور اس کی بقا کے لئے آپ سے کچھ باتیں بھاٹنا چاہتے ہیں ان کا اشتراک آپ سے کرنا چاہتے ہیں اس لحاظ سے ہم نے آپ کو یہاں پر بلایا ہے اور فارسی کا ایک مصرہ میرے ذہن میں آتا ہے آپ کا یہاں تشریف لانا ہم نے آپ کو جرنلسٹ کی حصیت سے نہیں بلایا ہے ہم نے آپ کو محبان اردو کے حصیت لانا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے دلوں میں اردو کی محبت ہے اسی طرح آپ کے دل بھی اس محبت سے سرشان ہے اردو کی ترویج، اردو کی بقا، اردو کی تشریف، اردو کا تحفظ یہ ہم سے زیادہ آپ کا کام ہے اور آپ دن رات اس کام میں لگے رہے ہیں میں آپ کو اس مبارک کام کے لیے ایک مبارک بات دینا اپنا بنیادی فارس سمجھتا ہوں اردو کارڈینیشن کمیٹی جو ایک عملگم ہے جو مختلف تنظیمیں یہاں پر اردو کے لیے جو مکشمیر میں اردو کے لیے کام کر رہی ہیں ان کا ایک عملگم ان کا ایک کارڈینیشن کمیٹی جو بنی ہے اس کارڈینیشن کمیٹی میں بہت سا ایک تنظیمیں شامل ہیں اور واحد مقصد کوئی اور مقصد نہیں ہے صرف اردو کی پرویج اردو کے بقا اور اردو کے تحفظ اور اردو کے فروغ کے لیے پوری کوشش کرنا اور سب محبان اردو کو شامل کرنا جس میں آپ لوگ بھی شامل ہیں جس میں تاجر شامل ہیں جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کسی کام سے وابستہ ہیں جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کسی پیشے سے وابستہ ہیں جس میں وقلہ شامل ہیں جس میں اسکار شامل ہیں جس میں پروفیسر شامل ہیں جس میں محکم مال کے افسران شامل ہیں جس میں دراصل سکالر شامل ہیں یہ سارے لوگ ہم اس کارڈنیشن کمیٹی کے ہم ان کو سب کو اس کارڈنیشن کمیٹی کا اور آپ سمیت میں نے پہلے آپ کا نام لیا ہے آپ سمیت اس کارڈنیشن کمیٹی کے ہم آپ جز ہیں جو جزوے لازم ہیں آپ لوگ اور ایک نیسیسری پار ہیں ایک نیسیسری جز ہیں جو آپ لوگ یہ اردو کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں میں یہ جو ہم نے ایک پالیسی بیان ترتیب دیا ہے میں وہ پڑھوں گا اور اس کے بعد آپ کو یہ آپ سے گزارش کروں گا اگر کچھ سوالات اس پالیسی بیان کی تناظر میں آپ کو کرنے ہیں اور آپ سے ہم سے کچھ وضاحت طلب کرنی ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں اردو کارڈنیشن کمیٹی جمہور کشمیر جو متعدد انجمنوں کی متحدہ آواز ہے حکومت کی جانب سے حالیہ دنوں میں اٹھائے گئے بیز اقدامات کے زمن میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے محبان اردو کے خدشات اور تحفظات سے میڈیا برادری کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اصل صورتحال متعلقہ اداروں بالخصوص حکومت اور عوام تک پہنچائی جا سکے ہم سب جانتے ہیں کہ اردو صرف ایک زبان ہی نہیں بلکہ یہ پوری تہذیب کا نام ہے یا اردو ایک ایسا تہذیبی اور ثقافتی آئینہ ہے جس میں برسغیر کا کوئی بھی شخص بلا تفریق مذہب و ملت رنگ و نسل اللہ کا وہ جنس اپنے ماضی اور حال کی تصویر دیکھ سکتا ہے جہاں تک جمع کشمیر کی بات ہے تو اس زمن میں عرباب فکر نظر کی متفق کا راہ ہے کہ اردو زبان یہاں کے مختلف جگرافیاء ختم قاوموں اور لسانی گروہوں کے درمیان رابطے کی واحد زبان اس اعتبار سے جدید ترین ٹیکنالوجی کے موجودہ دور میں اس زبان کی اہمیت اور افادیت مزید بڑھ جاتی ہے یہ بات بھی قابل ذکر ہے جمع کشمیر کے بیشتر تقلیق کا اپنے افقار و خیالات کو فنی لسانی اور جمالیاتی دروبست کے ساتھ اسی اردو زبان میں پیش کر کے یہاں کی ثقافت کے نگار خانے کو رنگا رنگ بنا دیتے ہیں انہیں خصوصیات کے پیش نظر ہم زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے محبان اردو سرکار کے اس فیصلے سے کافی رنجیدہ ہیں جس میں نائب تحصیل داروں کے تقرر میں اردو کو حضف کرنے کا حکم صادر کیا گیا ہے اسی طرح سال روان کے ماہی فروری میں سرکار نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے ذمہ اسکولوں میں اول سے لے کر دسویں تک ہندی زبان کو رائش کرنے کا مفصل کھاکا پیش کرنے کا کام رکھا گیا ہے اگرچہ ہم ہندی زبان سمیت کسی بھی زبان کو اسکولوں میں رائش کرنے کے خلاف نہیں ہے لیکن اس فیصلے نے اردو کے ایک لازمی مضمون کے بطور ذک پہنچانے کے خدشات کو عوامی سطح پر جنم دیا ہے یہ دونوں سرکاری فیصلے ہر اعتبار سے عوامی مزاج منشاہ چاہت اور اہمیت کے بلکل برعکس اس زمن میں مختلف علمی، عدوی، سماجی، جارتی اور ثقافتی تنظیمیں متفق کا طور پر اردو کارڈینیشن کمیٹی جمہ کشمیر کی سرپرستی میں ان سرکاری فیصلوں پر نظر سانی کرنے کے لیے لیکٹنن گورنر صاحب سے پرزور گزارش کرتی ہے یہی مطالبہ اردو سے واپستہ پروفیسر صاحبان اساتذہ اقرام مصنفین قدبہ شورا ریسرچ سکالرز اور اردو سے محبت کرنے والے لاکھوں لوگوں کا بھی جس کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اس زمن میں ہم آپ سب کی توجہ درج الزیل باتوں کی طرف مبزول کرانا چاہتے ہیں نمبر ایک اردو زبان کی عوام مقبولیت اور اس کی شیرینی کی بدولت مہارجہ پرتاب سنگھ نے تقریباً ڈیڑھ سو برس قبل اٹھارہ سو پچاسی میں اسے سرکاری زبان کا درجہ عطا کیا ہے نمبر دو اردو کو یہاں دوسری مرتبہ سرکاری زبان کا درجہ اس وقت دیا گیا جب انیس سو سنتالس کے بعد جمعہ کشمیر میں عوام حکومت اور آئی ان کا قیام عمل میں آیا نمبر تین اردو ایک عوام دوست زبان ہے جو نہ صرف جمعہ کشمیر اور لڈا کے تین مختلف تہذیبیوں اور جگرافی آئی کہ قائم کو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ خود کشمیر کی مختلف لسانی قائم مثلا پہاڑی گوجری بلتی شینہ کشمیری وغیرہ بولنے والوں کے درمیان بھی رابطے کی سب سے اہم اور معصر زباہ نمبر چاہو پورے ہندوستان میں اس وقت جمعہ کشمیر اور اردو کا واحد مرکز دبستان ہے کیونکہ یہاں اس کے جاننے سمجھنے لکھنے اور پڑھنے والے بلا تفریق مذہب و ملت سب سے زیادہ ہے نمبر پانچ اردو زبان کی خصوصت کے پیش نظر یہاں اس زبان میں اخبارات و رسائل کی تعدار دو سو پچاس عزائل جس سے اس کے وسیطر عوامی حلق اثر کا اندازہ ہو جاتا ہے نمبر چھے جمعہ کشمیر کی ثقافتی تاریخ میں اردو زبان کا نمائی کردہ رہا ہے کیونکہ گزشتہ ڈیٹھ سو بر سے یہاں کے مخبیشتر تخلیقی ازہان کو اردو زبان نے ہی سہارا دیا ہے اور ہنوز یہاں کے کلمکار زیادہ تر اردو ہی میں تباہ آزمائی کرتے ہیں نمبر ساتھ ایک نہائیتی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے سرکاری و نجی سیکنڈری ہائر سیکنڈری اور عالی تعلیمی اداروں میں طلبہ و طالبات بڑے ہی شوق سے اردو مسمون پڑتے ہیں اور دیگر مضامین کے مقابلے میں یہ تعداد تہیں زیادہ ہوتی نمبر آٹھ یونیورسٹی کی سطح پر پڑھائے جانے والے مضامین میں اردو زبان کے فارغین کو روزگار کے مواقع نسبتاً زیادہ میسر آتے ہیں کیونکہ یہ زبان درجہ اول سے لے کر دسویں جماعت تک کشمیر کے ہر سکول میں چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ایک لازمی مضمون کی حصیت سے پڑھائی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک اختیاری مضمون کی حصیت سے یونیورسٹی کی سطح تک پڑھائی جاتی ہے اس لئے ہر سطح پر اردو اساتذہ کی تقریہ روزگار کے مواقع بھی پراہم کرتی رہتی ہیں دیکھئے ہم سرکار کو ہم سرکار پر یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اردو وحدت کی علامت ہے رابطے کی زبان ہے جوڑنے والی زبان ہے اس لئے اردو کی ترویج اور جو اشارت ہے حیال کی فروض جو ہے وہ ایک قومی مفاد میں ہے اور چونکہ ہر سرکار جو بھی سرکار ہو اس کے لئے قومی مفاد سب سے زیادہ محترم ہوتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم اپنی بات ان تک پہنچا سکیں گے اور ان کو اس چیز کا قائل کر سکیں گے کہ وہ اردو کو اس کے جائز مقام دیں اور اردو کے اس کی ترویج اور اشارت اور بقا اور تحفظ کے لئے کام میں آخر پر یہی تیغان دینا چاہوں گی اب ضرورت اس عمل کی ہے بحث تصافی ہم سکتے چاہے چاہے ہم بچے ہو بڑے ہیں نوجوان ہو بڑے ہیں اردو عدد کیلئے مزید تعم کرنا چاہے اور اردو عدد کی فروض کیلئے اپنا کردار ادا کرنا چاہے تو ناظرین بیجی نے جب ہی لیز باند زبین آشے کے ساتھ کیمرہ پر سے رات و روشن آرہ کے اجازت اللہ حافظ